بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے فلافل بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور بہت ہی کرسپی بنتی ہے تو بینہ بقت ضائع کی یہ ریسپی کو شروع کرتے ہیں کیونکہ فلافل جو ہیں وہ بڑی جلدی بن جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے ایک کپ چینیں لیا ہے اور چینوں کو میں نے رات بھر بھیگو کے رکھا اور ماشاءاللہ کتنے زبردر سے پھول گئے ہیں الحمدللہ تو ان میں ڈان لیں کے لئے ہم نے جو مسالہ جات یہاں پہ لیے ہیں وہ ہیں 1 ٹی سپون پپریکا پورڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون بلیک پیپر پورڈر 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا 1 ٹی سپون زیرہ پورڈر اور ایک ترمیانی سائز کا میں نے پیاز لیا ہے اور چار پیسز لیا ہے میں نے لیسن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے بلینڈر جار لیا ہے تو اس میں ہم ہم چینیں وہں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی ہم جو مسالہ جات ہیں وہ بھی ڈال دیں گے پیاز لحصن وغیرہ پپریکا پورڈر نمک جڑکنگ پورڈر زیرہ اور اس میں ہم ڈالیں گے 2 ادد سفز میرچ 3.5 کپ دھنیا میں نے باریک کاٹ لیا ہے اس میں پارسلی پارسلے اور دھنیا میں کوئی فرق نہیں ہے دکھنے میں ایک ہی جیسے لگتے ہیں تو یہ آدھا آدھا کپ ہم ڈال رہے ہیں جب ہم نئے نئے سعود کوریا گئے تھے تو ہمیں کورین لینگویج کا اتنا زیادہ پتا نہیں تھا علم نہیں تھا تو ہم نے ایک دو دفعہ شروع شروع میں ایسے کیا کہ دھنیا کی جگہ پارسلے کری لیا تھا کیونکہ ان کی شکل بہت زیادہ ملتی ہے اس وجہ سے تو اب ہم انہیں اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے برینڈ کے تین سلائس جو ہیں ان کو ہاتھوں سے میچ کر لیا ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس میں رکھنا دیں گے اور بلینڈر چلا دیں گے بلینڈر جال میں ہم برینڈ کے تین سلائس جو ڈالیں گے اگر آپ کے پاس برینڈ نہیں ہے تو برینڈ کرمز ڈال سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں تو اب میدے کے دو سے تین کھانے کے چمچ جو ہیں وہ ڈال لیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے چنے جو ہیں اور مسالہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے الحمدللہ تو اب ہم ان کی بالز جو ہیں وہ بنا دیں گے یعنی ان کی بالز بنا دیں گے ہم نرم ہاتھوں سے کیونکہ یہ تھوڑے نرم ہے تو سکت ہاتھوں سے یہ بنیں گے نہیں اس طرح سے نرم ہاتھوں سے ہم تقریباً ایک ہی سائز کی بالز جو ہیں وہ بنا لیں گے اس میں کائر فلافل کے بالز اگر بہت ہی سوفٹ بنے ہیں تو آپ انہیں آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں تاکہ تھوڑے سے یہ ٹائٹ ہو جائیں تھوڑے سخت ہو جائیں اور پھر فرائے کر لیں کیونکہ ایسے ہی اگر وہ بہت ہی نرم ہوں گے تو وہ اچھے سے فرائے نہیں ہوں گے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلافل کے بالز نرم ہیں تو ان کو آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں اور بعد میں فرائے کر لیں الحمدللہ آئل ہمارا کرن ہو گیا ہے تو اب ہم فلافل جو ہیں انہیں اچھے سے فرائے کرنے کے بسم اللہ بہتر ہے کہ اس طرح سے چھنگی کی مدد سے ایڈ کریں ہمارے فلافل بہت زبردest ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرائے ہوئے ہیں تو اب ہمیں مکار لیں گے الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے فلافل بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت ہی کرسپی بنے ہیں اب ضرور 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 ٹرائے کیجئے گا الحمدللہ حمدللہ تو اگر آپ کو اچھی لگیا تو آپ لائک کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں دوستوں اور فیملی میبر کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کی آئیگن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی نئی ریسپیس کے نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکیں تو اسی دعا کے ساتھ مندسر صدی کو اجازت دیجئے ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور مزے مزے کے فلافل بنابنا کے کھاتے رہیں اللہ حافظ